ہی دوستو آج میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے والی ہوں چکن پلاو کی جو کیونکہ میں نے بہت ہی طریقے سے بنایا جلدی سا اور آسانی سی یہ بن گئی ہے تو چلو اس رسپی کو آپ کے قصد شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے چکن پلاو کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے ایک بردن دے لیا ہے ایک ہی پوٹ میں میں نے یہ بنایا ہے اس میں میں نے تیل ڈال دیا ہے تو چار بڑے چھمچ میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے ساتھی میں نے اس میں گرم مسائلے میں تیز پتہ لونگ چھوٹی لائچی جاویتری اور سٹار آنائس یہ چیزیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھی تھوڑا سا میں نے اس میں شاہزیرہ بھی ڈالا ہے اور اسے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا ہے یعنی کہ 30 سیکنڈز کے لیے میں نے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ 3 میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور پیاز کو ہم نے ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو چلے پیاز کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اور جیسے ہی پیاز فرائی ہوگا اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے دوستوں تو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہاں پر ہری مرچی یہاں پہلے بھی ایٹ کر سکتے تھے تو چلے ہری مرچی کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو چمچ جنجر اور گالی کا پیسٹ تو چھوٹے چمچے سے میں نے جنجر اور گالی کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے دو چمچ شامل کیا ہے میں نے اور اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ لال مرچ کا پاوڈر one fourth smoother میں نے یہاں پہ گرب مس�리 مرچ مرچا پاواڈر اورén frau ڈیزمپون زیڑ پاوڈر ڈالا ہے وأیative میں نے یہاں پہ دھنیا پاوڈر ڈال دیا دیائے ایک چمچ میں نے وہاں پہ دھنیا پاورと ہ چھوٹے ماں Craig volt میں نے پانی بھی ہو رہ وسلم میں نے نمک بھی رہجان پرte دیا ضرور پاوڈر اور مسالے کو پانی سے شامل کر دیا ہے اس کے بعد اوہب��� لیں گےarez زیزمپنین یہاں پر دوستو یہاں 600-700 گرام کی راؤنڈ یہاں پر چکن تھا میرے پاس وہ اس میں شامل کر دیا اور مسالوں کے ساتھ چکن کو اب ہم نے فرائی کر لینا ہے تو پانچ سے چھ منٹ تک ہم یہاں پر چکن کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اسے بھوننے کے بعد ہم اسے ڈھک کر دھیمی آج پر دس منٹ تک اور پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ تھوڑا سا پک جائے کچھا نہ رہے تو یہاں پر دس منٹ ہم نے چکن کو فرائی کر لیا ہے بھون لی لیا یعنی پکا لیا ہے اور چکن جو ہے وہ almost cook ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس میں ٹماتر کی slices کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تو ٹماتر میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے دھولے ہوئے چاول تو میں نے دو کپ چاول لیا ہے اور دو کپ چاول کو میں نے اس میں شامل کر دیا اور اسے ہم دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے تو ہم نے چاول کو اور چکن کو اچھی طریقے سے بھون لینا اور بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی بھٹو سے پہلے اس میں تھوڑا سا مہدہ نی کے پتی بھی ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا ہی تھا میرے پاس اس سے میں نے زیادہ نہیں ڈالا اور اس میں بس چاول کی جسٹ ڈبل پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے چار کپ اور اسے ڈھک کر ہم cook کر لیتے ہیں تو اسے تب تک cook کرنا ہے جب تک کہ پانی جو ہے وہ absorb نہ ہو جائے تو چلو دوستو یہاں پر یہ cook ہو چکا اور یہ مزیدار سا چکن کو لاؤ جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے دوستو تو مجھے ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ملا سب کھانے کے لیے بچین ہو رہے تھے بچے تو میں نے جلدی جلدی اس کو نکال کر انہیں سرف کر دیا اور ڈش آؤٹ کے نہیں کر پائی میں picture نہیں دیکھ کر پائی تو پھر میلوں گے اللہ حافظ بابائی